ناظرین اسلام علیکم آداب جوہر میں ہوں جان محمد حکیم اور آپ دیکھ رہے ہیں حکیم گوجری عدب برسامونڈا کی جنتی پر آپ سب کو دل کی اتھا گرائیوں سے شب کام نائے ناظرین آج ہم لے جائیں گے آپ کو برسامونڈا کے گاؤں اور لی ہٹوں میں برسامونڈا کا جنم پندرہ نومبر 1875 کو اولی ہاتو کھونٹی جارخند میں ہوا ان کے پتہ سگنا منڈا ایک کھیتی ہر مجدور اور ان کی ماتا کرمی ہاتو تھی وہ پریوار کے چار بچوں میں سے ایک تھے برسامونڈا ایک بھارتیہ سوتانترتہ سنانی اور ایک آدیواسی نیتہ تھے جنہوں نے بریٹیش شاشن کے خلاف ودروح کیا تھا وہ ایک دو درشی تھے جنہوں نے اپنے سمودائے آدیواسی لوگوں کی مکتی میں مہتوپورن بھومی کا نبھائی جو بریٹیش سوشنکاری نیتیوں اور اتیاجاروں کے لگاتار پیڑی تھے تو چلیے ناظرین آج ہم آپ کو لے چلتے ہیں برسامونڈا کے گاؤں اور آپ کو ان کے جنم ستھان کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمشکار ساتھیوں آج ہم رانچی جلے کے خوٹی جو شہر ہے اس کے پاس ہمارے آدیواسی کرانتیویر برساجی ان کے جنمگاو کو آیا ہے کاو کا نام ہے کرام اولیہاتو تو پہلی بار جھارکنڈ آنے کا یہ آوثر ملا اور کیرکٹہ پونڈیشن کے اور بھارت کے جانیمانے سہتکار ہمارے ساتھ میں ہے مہدیہ وندنہ جی ٹیٹے اور جمہو کاشمیر کے ہمارے بڑے سہتکار جار محمد حکیم جی اور ان کے بیٹے آیو ہمارے ساتھ میں ہے تو ہم برساجی کے بارے میں ان کے ساتھ سوال پوچھتے ہیں ان کے رائے ہم یہاں آپ کے سامنے پرسطت کرتے ہیں سب شے پہرے میں وندنہ جی سے یہاں سوال کروگا کہ وندنہ جی آپ ہمارے ساتھ یہاں برساجی کے جنم ستھن پر آئے ہیں ہمیں ان کے بارے میں کوئی باتچت بتائے جوہار اس وقت ہم لوگ جھارکنڈ سے لبک سو کلومیٹر دور میں اولیہاتو گاؤں خونٹی جلے کے اولیہاتو گاؤں میں ہے جو ہمارے دھرتی آبا برساج مونڈا کی جنم ستھلی ہے اٹھارہ سو پچھتر میں ان کا جنم یہاں پر ہوا پندرہ ناؤں پر کو اور ان کی جمڑیتی ہوئی تھی وہ انیس سو ملوی تھی اس گاؤں میں یہ ان کا ماما گاؤں ہے اور یہاں ان کا پتھن پاتھن پالن پوشن سارا یہاں پر ہوا تھا اور یہیں سے انہوں نے جو ہمارے لیے جمینداروں سے انگروں جن سوچے لڑائی کی تھی شروعاتی ہی سے انہوں نے کی تھی اور وہ آنے والی سمیہ میں جو ہم آگے دیکھیں گے دنباری برو ہم ابھی یہاں سے جائیں گے دنباری برو میں انہوں نے انگروں سے لڑائی کی تھی یہاں ان کا سارا لانم پالن ہوا تھا اور جو بھی یود کو اوصل کرتے ہیں تیر چلانا دھل باس پھکنا یہ سارا انہوں نے یہاں پہ اپنے لڑکپن میں سیکھا تھا اور یہاں سے جب ہم دنباری جائیں گے دنباری میں جہاں انگریجوں کے ساتھ ان کی لڑائی ہوئی تھی وہ جگہ ہے اور جہاں ان کا اسمارکپنہ اوبر ہے بندانا جی ابھی بلسا جی کہ انہوں نے یہاں رہتے ہیں یا نہیں ہاں یہاں ایک بورے بابا رہتے ہیں ابھی ہم پتہ کریں کہ وہ ہے یا نہیں ہے ابھی اس وقت کیونکہ کھیتی کا سیجن ہے اور سبھی لوگ کھیتی ہر ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں نہ ملے لیکن اس سمائے یہاں پہ رگ روگن ہو رہا ہے اور بچھا مابا کی جو جینتی ہے بس کچھ دنوں میں ہے تو رسٹ پتی یہاں آنے والی ہیں اس کی تیاری ہو رہی ہیں اور سرکاری اصطر پہ یا سرکاری محکمہ پورا جور لگائے ہوئے ہیں باندھانا جی میں آخری سوال آپ کو پچھتا ہو کہ برسا جی سہیتی کے روپ میں آپ کیسے دیکھتے ہو سہیتی کے روپ میں برسا جی کا کوئی لکھان ایس اپنے جھارکنڈی بھاشا میں ہندی سہیتے میں ہندی واغمائے میں کوئی آیا ہے تو ان کے بارے میں تھوڑا سا کم سرط میں بتائیں برسا آبا کے بارے میں سب سے پہلے اگر مطلب اوثنٹک جو جانکاری لے کر کے ہمارے سامنے آئے وہ ڈاکٹر سوریس سنگھ تھے جنہوں نے لکھایا برسا منڈا اور اس کا آنگولن تو انہوں نے سب سے پہلے اس پر لکھا اور ابھی ایسا کوئی بھی سائنٹیکار یا کوئی بھی گائیت نہیں ہے جو برسا آبا کا گیت نہیں لکھتا وہ برسا آبا کی کمیتائیں نہیں کرتا ان کی شروعات یا ان کی دیکھنی مجھے لگتا ہے کہ وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنی کمیتاؤں اور رچناوں میں ہمارے دھرتی آبا کو یاد کرتے ہیں لوگوں نے ان کو بھگوان کا ہم بھگوان نہیں کرتے ہیں وہ ہمارے اگوہ ہیں ہمارے پورکھیں ہیں اور اس لئے ہم ان کو چونکہ ہم مانتے ہیں کہ پورکھیں ہمارے ساتھ رہتے ہیں تو ہم ابھی مانتے ہیں کہ پورکھا یا دھرتی آبا برسا ہماری ہرے پچی میں ہرے کیوہ میں وہ موجود ہیں اپنی پریتنا انہوں نے دی ہے ہم لوگوں کو انہوں نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہنا تو وہ اسی روپ میں ہمارے ساتھ ہیں اور ان کی جو ان کی جو جوز تھا ان کا جو ججبہ تھا اپنی سمودائے کے لیے ان کی جل جنگل جمین کے بچانے کے لیے وہ ابھی بھی آپ پائیں گے کہ یہاں کا ہرے کیوہ اس ججبے سے بہت پروت ہے جی بہت بہت جوہار میں آگے چلتا ہوں جمہ کشمیر شی یہاں بہت لمبا سپر پار کر کے برسا جی کے جن مستل پر آئے ہے ہمارے سہیتھکار جان محمد حکم جی ان سے میں یہاں سوال بچتا ہوں محمد جی آپ اتنے لمبا سپر کر کے یہاں جن مستل پر آئے ہے یہاں آپ کو کئیسا لگا جی یہاں پہ بہت اچھا لگ رہا ہے کل رنکی میں پیارا کرکٹا فانڈیشن کی طرف سے ارگنائز کیا ایک جیپار جلیس وار تھا اور اس سلسے میں ہم وہاں پہ آئے تھے واندنا جی اور اور آشونی کمال آنکر جی کی جو محبتوں نے ہمیں یہاں پہ لایا تھا اور آج دوسری دن ہم بیٹسا مونڈا جی کے گاؤں میں آئے ہیں کیونکہ جارکھنڈا کے بیٹسا مونڈا جی کے گاؤں میں نہاں جایا جا ہے تو میرے خیال میں ہمارا ساتھر جو ہے وہ خودہ رہے گا تو اس سلسلے پہ ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہ دو ایک مندرہ دیدی نے اپنا جو اہم مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ آنا ہمارا اتنا ضروری تھا اور یہ جہنکاری حاصل کرنی ان کے گاؤں کے بارے میں ان کے جیون کے بارے میں ان کے جب ہم سنا کرتے تھے اور ہم نے سلیلیڈر کیا تھا اس کو جنگی پیجلے سال ہر دلے میں تو ہم سوچ رہے تھے کہ کبھی ایسا ہوگا ہم وہاں جائیں گے ان کے گاؤں میں اور وہاں دیکھیں گے ان کا جیون کا ہمیتا ہے ان کا بچپن کا ہمیتا ہے اور انہوں نے جو لڑائیاں لڑی ہیں اپنے سلوٹ ٹرائب کے لیے اور جو مجاید ازادی رہے ہیں اندستان کی ازادی کو لے کے تو وہ وہاں پہ بھی ہم جائیں گے لیکن مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں آئے ہیں کہ ان کے گاؤں کا بھیو بھی ہم دیکھیں گے تو میں ایک بار پھر واندران جی جی کا اور سنی جی کا بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہ ایک موقع دیا آنائی کا اور یہاں پہ پہ ساملہ جی گاؤں اور یہاں پہ ان کا مجسمہ ہے جی بہت بہت اس کو کوئی نیا ڈیبلپمنٹ کا طریقہ یا آج کے سمیے کے طور طریقے سے رکھنے سے اس کی اور جی ختم جاتی ہے یہ گھر اگر مٹی کا ہوتا تو وہ ہمارے لئے زیادہ سردھے ہوتا یہ کنکریٹ کا بنا دینا اور ماربل کا بنا رکھ رکھ رکھوں کے حساب سے ٹھیک کہہ سکتے ہیں چونکہ بھٹی کے گھر میں لکڑی کے جو خپ ریل خط ہوتی ہے ان سبوں میں خوڑی مہنط ہوتی ہے لیکن سرکار اتنی مہنط تو کری سکتی تھی کہ اس چیز کو ویسے ہی بنایے رکھ سکتی اب بن گیا ہے تو یہ گھر تو گھر ہے بابا کھر ہمارے لئے تو ان کی جس ہم لوگ بھی ہیں اور اس گھاؤں کے ہم لوگ سیم کرتی گھوٹر کے لوگ ہیں اور ہم لوگوں میں ہے کرتی گھوٹر میں سادھی نہیں ہوتا ہے اگر سادھی ہوتا بھی ہے تو چھوٹا بڑا اس کے چل رہا ہے جو گھنی وادی ہم کا پرمپرا ہے یعنی تک چل رہا برطر آج کتنی آبادی یہ دراؤں کی اس دراؤں کی اس دراؤں کی آبادی ہے سالے چار سو کے آفت ہمارے ساتھ میں دھرکی آبا برشا منڈا کی تیسری پی سدس ہے سکرام منڈا جی وہ یہاں پر ہے آپ بھی اتنا کہیں گے آپ بھی بتائیں سکرام منڈا بھی سکرام منڈا بھی منڈا بھی سکرام منڈا نے گھار کا لئے سارے ڈیش کے لئے ہنس پھانس پھانس پھاس اور جل جنگل جامین انڈالان کو کھلات آمدولان کی اور انڈالان کے ثورت بھی اور آجاڈ دیش آجاڈ دیش نے از لے رہی بیعت سکرام موں گا اولی آتو گرام سے رہنے والے تھے سرکار مدت کیا ہے نام کہ ہےanzaہم مہارت سرکار نے ساتھنٹر سننک آپ کو گھوشت کیا ہے؟ مہارت سرکار نے ساتھنٹر سننی بھشت کیا ہے۔ اور آپ کو کیا تنکھا ملتی اس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کامی ہم کو کسی نہیں ملتی ہے۔ بابا؟ بابا؟ ایک گیت؟ گیت ہم کو آتا نہیں ہے گاتے نہیں ہیں مونداری میں بابا؟ مونداری میں کچھ ہم کو گیت نہیں گاتے ہیں ہمیں جارتے ہیں۔ بابا؟ 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 راستے پتی آدبی یہاں لاحظیت میں آرہی ہیں؟ آپ کیا سکتے ہیں؟ Isn't کیں بارے میں کیا بولیں گے؟ ہم نے کیا ملتا ہے؟ جائے ہالتا ہم کو خالی ندا ہے کہ دنگاپلے مرور راشا پتی آ رہا ہے اس کے بارے میں تو کیا بولیں گے کتنے لوگ ہیں پروار کے دیتشا مندرک کے ابھی جو اس پتے ہیں ان کی پیڑی سے کتنے لوگ آ گئے ہیں تیسری پیڑی کے ہیں ان کے بعد میں ان سے چار بچے ہیں اور ایک بیٹی ہے ایک بیٹی جیٹ کر گئے ہیں آپ کا بھائی ہے آپ کا بھائی ہے بھائی کا نام بھائی ہے بجرام بھائی ہے بجرام بھائی ہے اور وہ بھائی ہے ابھی چار جان ہیں نام بھائی ہے نام بھائی اس کا پتنی ہے دیکھا رابی منڈا اور اور دارگ سوال کرتا ہوں آپ پچھے مکان میں رہتی ہیں یا کچھے مکان میں رہتی ہیں ایسے کچھے مکان میں رہتی ہیں ہی کوچھے مکان میں کچھے مکان کا سوال آپ نے اٹھایا ہم آدیواشی کچھے مکان میں رہنا زیادہ پسکے ہیں کیونکہ یہ بلکل آج کے سامنے میں جو ایکو کیا بولتے ہیں اس کو پراکرتک بولتے ہیں نا لوگ تو ہم تو شروع سے ہی پراکرتک لوگ ہیں پراکرتکی پوجا کرتے ہیں پراکرتک کے ساتھ میں رہتے ہیں تو کچھا مکان ہمارے لیے زیادہ ہم کو آتمنیر بناتا ہے اگر ہم اس طرح کے کنکریٹ کے سیمنٹیڈ مکان میں رہتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ ہم کو ٹوٹ ہوتا ہے کچھ تو سیمنٹ لانے کے لیے کسی دوسرے کے دکان میں جانا ہوتا ہے اور چھڑ لانا ہے تو دوسرے کے دکان میں جانا ہوتا ہے بالو دوسرے کہیں سے اور اٹھا کے لانا ہوتا ہے لیکن جب ہم اپنے میٹی کے گھروں میں رہتے ہیں تو ہم جہاں سے دھرتی اتنی بڑی ہے ہمارے پورکھوں نے بنائی ہے تو ہم وہاں سے میٹی اٹھا کے لیے چکتے ہیں اور رہتے ہیں آرام کے اور یہ سب سے آرام دائیت ہوتا ہے خواست کے لیے مہینو سوال اس لئے ہوتا ہے جو جس نے کانکی میں امبان دیا ہے اس کے لئے سرکار نے جو دکھل آنے والے پیڑی کی اس نے لی ہے لیکن بھارت کے اتنی سوٹنپر ادھا میں جو بڑا نام ہے اور اس بڑے نام دیشے بیشا آبا کے پونشش ابھی تک اس عوستہ میں ہے اس لئے میں نے وہ سوال اٹھایا ہمارا وہیں ویروت ہے کہ ہمارا جل جنگل جمین پر جو ادھکار ہے وہ ہم کو ملنا چاہیے پکے گھر دے کے آناج راشن کارٹ کے تھوڑ دے کر کے ہم کو مہتاج نا بنا نا جائے بلکہ ہمارے جو گھر ہم کو اسی ہمارا جو ملٹی کا گھر ہے اسی کو مرمت کرنے میں مدد کر دے سکتا ہے خواتک صاحب بھی بتاتا ہو آپ کی لڑائی ابھی تک جنگل جنین کی ہے اور وہ شروع رہے گی وہ ابھی چل رہی گی اور ابھی مجھ سے لگتا ہے پیڑیوں چلے گی جو ایک سوال میرا ہے آپ سے کہ آدھی واسیت جو تلدی ہے اس پرین کیا میں بھائیjo کے پرانے پری کے سے ہی آدúsica ہماری اسی سی تلدے ہیں ان لکھا ایک لکھا اپس لای راشی تو بس پرانپرا سی وہی تلد ہے وہی ایٹرہ کریٹ فرانو میں ہاں ترکیت پیرانی ہے ترکیتی کا پوزہ کرتے ہیں سچا جی بیجر آتے وہی رواد ہیں وہی تس پہنے ہیں ہاں اسی طرح سے اور کوئی خاص نئی بات اس کے ہونکے نام بتائیں کہاں پر بس آیا اس کے نام پر ہے پورتی گوتر پورتی گوتر کے پر ایسا گاؤں کا نام ہے پورتی گوتر کے پہلے پورکھے آئے ہوں گے یہاں پہ اور آم کے پیڑ کے نیچے انہوں نے رہنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے بڑھا تو یہ ہاتھوں گاؤں کے نام سے جانا ہے اتنا ہمارا ہمارا بابا اٹی کیا دیکھا ہے آپ نے اسی برس میں کیا دیکھا ہے سارے دیکھے انگریز کل دیکھا ہے انگریز کل دیکھے تھے چھوٹا تھے اس درمہ چھوٹا تھے چھوٹا تھے اور کوئی زندگی میں کوئی پتھل پتھل دیکھا ہے جو سرکاری لوگ آتے ہیں سنسطہ کے لوگ آتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے بابا سرکاری لوگ آتے ہیں یہاں دکاس کے لئے سانسہ بھی آکے یہاں کا دکاس کے لئے جیسے آج کسی بھی سے وہ جلائے کہاں کے راتی سے آئے بیج ربی چلی بیج بکرن کی تمہیں سما پر وہی کرتے ہیں کھاریت میں ربی میں کھات بیج بکرن کرتے ہیں دوا دکھے ہیں خلدہ گریش دکھے ہیں تو ابھی گاؤں کے لوگ جو پرخہ جمانہ سے جو بیج ہم لوگ لگاتے تھے یوں وہ بھی کھاتے ہیں پرخہ بہت کھاتی ہیں بہت جو سرکاری بلا ہوتا ہے اس میں تو چلی ہے وہاں جانگل سے خاد آتا ہے جنگل ہم کو کھاد پانی سب دیتا ہے تو دوسرا کا تو اور جورت نہیں ہے لیکن جب جہتی دیتے ہیں کوئی کوئی لے لیا جانور کیا بھی مال بیشی کیا رکھتے ہیں یہاں پہ لوگ جانور رکھتے ہیں یہاں رکھتے ہیں گائے بکری سوال موزی سوال سوال یہ بابا گاؤں کے لوگ جو رکھتے ہیں وہ کوئی اس طرح سے مطلب جو بوائلر مرگی ہوتے ہیں یا سرکاری انوڈان مرگی ہوتے ہیں لیکن بکری گائے مرگی یہ بھی جاتا ہے یہ ہمارا کیس ہے مطلب ہم ان کو بیچ کے پھر پیسہ لے ہمارے بیچ میں پیسے کا چلن تو بہت باد میں آیا اسی لیے ہمارے ہی تھا ہمارے چاول ہمارے چاول ہمارے چاول ہمارے چاول مرگی ہمارے چاول blev با reinst ملے ہمیں گھر کو دکھے تو یہ جانتا ہے لئے جوہر باہت جوہر ملے باہت سے جان گیا مہاراستی سے ہیں یہ دونوں کشمیر سے ہیں یہ دونوں کشمیر سے ہیں یہ بہت بہت بڑے سائز کتار ہے اور آج واشی سے جڑکی ہے اس واشی سے مرچ سے کتار ہے ہم شمہ ڈی گا اور یہ دونوں ہیں یہ جو ہیں کشمیر میں جو علاع ٹلک آدیں واسیڈ سماد وہ زیادہ پہاڑ میں رکھتے ہیں اور خوب جانور پھلتے ہیں são دوسوں과도 شبککو تو آئی پچھوڑ پالنگ کرتے ہیں کھٹی باری جگہ کام ہے پیر لگاتے ہیں خوب سے اوکا اور ناسپرتی کا ہم لوگ یہاں تو آم اور مہوہاں مہوہاں ان کے نام لوگ کا تو بہت کسیم کا ہے کسیم کسیم بہت کسیم بہت کسیم اوزین یہ تھے ہمارے درسا منگا دی جو ہمارے دنسائی پر ہمارے آئیکن ہے ان کے گاؤں میں ہمارے آئیکن مہادنگ خوائی مہارہ مغنق ڈیتے سے تو ایک جانے مانے رائٹر ہیں ڈیتارچ کے مہارتنگ اور آپ کی ملکہ آتے ہیں ان کے معاقے بھی آپ کشانی ڈیتار ان کے حوالے سے دیتا مانڈا کے حوالے سے ان کو بھی منہ وضعا کر دیا اور ہم میں مہارا راکھ پر ہم جانے مانے ہمارے دولتی کی ملیل ڈائی چاہتے ہیں ہمارے دولتی کی ملیل ڈائی چاہتے ہیں یہ مہمانوں میں بہت ساری باتیں کی تھی جو بیچھا منڈا کے حوالے سے تھی اور خاص طور پر ہم ملے شکرام منڈا جی کے جو بیچھا منڈا جی کے تیسری پیلی سے ہیں اور انہوں نے بھی ان کے بارے میں بتایا اور ہمارے دولتی کی ملیل ڈائی چاہتے ہیں تو آپ سب نہیں جانتا ہی جانتے ہیں تو انشاءاللہ سے ملتے رہیں گے ملتے رہیں گے خلال ہی سرانتا ہی جانے گے آپ کا دور کو دیماؤں انشاءاللہ ہم سکھا ہوں موٹا میں نے بہت سکھتے ہیں تو آپ ایک 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 سمیں گے شاہست سے انساءاللہ پھر چکاہے پھر چ Bhatti یہ کنہوں نے سکھاتے ہیں آج شاہست اینیس 화려 incest یہ تمارے آئے سے بھی خانتی سے جانے ہوگا خانتی سے یہاں ختم ہیں یہاں ختم ہیں ج Donch موسیقی